بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مشتاق کھوکھر حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ اور ہم اس ٹیم آگا خان کے سامنے روڈ سے گزر رہے ہیں آگا خان کی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوستو پچھلی ویڈیو میری شارہ سیصل آوامی مرکز کی آپ لوگوں نے بہت پسند کی اس کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح سے دلچسپی سے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے بعد اچھے اچھے کمنٹس کریں گے تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا تو اب یہ ویڈیو میری اسٹارٹ ہو چکی ہے لی آگا خان ایک بہت نامی گرامی ہسپٹل ہے بہت بڑا ہسپٹل ہے پاکستان کا تو آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ پچھلی ویڈیو کی طرح بڑی دلچسپ ہوگی اور یہ آگا خان ہسپٹل آپ کو نظر آ رہا ہے لیاقت اس سے پہلے تھا اور اب ہم نیشنل اسٹیڈیم کی جانے برابا دبھائے ہیں اور وہاں سے ہم نیول کالونی اور نیوی کا قبرستان اور بحریہ کالج اور یونیورسٹی کے پاس سے گدریں گے اور ان کا بھی جو ہے ہم نظارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہم ویڈیو کو اختتام تک پہنچائیں گے تو میرے ساتھ جڑے رہیے جو دوست نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل کے آپشن کو اپنے انگوٹھے سے پریس کر دیں پیار کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی دوستی صدا قائم رہے گی میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اور یہ رشتہ قائم رہے گا تو ہم اس ٹیم نیشنل اسٹیڈیم پر پہنچ چکے ہیں اوپر سے بریج گزر رہا ہے جو کہ بحریہ آسارے بحریہ آسرون بحر یعنی کہ بحریہ کا جائب گھر کی جانب سے آکے اور حسن اسکوائر کی طرف جا رہا ہے حسن اسکوائر ڈی سیا فیض عزیز بٹی پولیس سٹیشن کی جانب جا رہا ہے اور وہیں پر نمائش بھی ہے جہاں پہ بین الاقوامی نمائشیں منقض ہوتی ہیں تو ہم اس ٹیم نیشنل اسٹیڈیم کی چورنگی کے لئے یا اس کے مین گیٹ کے آگے سے گزرتے ہوئے بحریہ کالیج یونسٹی کی جانب جا رہے ہیں بہت ساف سترا روڈ ہے یہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا مین گیٹ ہے دوستو ویڈیو انشاءاللہ بہت دلچسپ ہے اور جو لوگ یہاں سے اس روڈ سے جلدی سے نہیں گزرتے تو ان کے لئے یہ بہت دلچسپی کا باعث ہوگی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ شجرکاری ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہریالی ہریالی اور یہ بحریہ کالیج یونسٹی آپ کے سامنے اور اس کے ساتھ ہی بحریہ کا قبرستان بھی موجود ہے تو دوستو اسی روڈ کے اوپر ہم جب آگے جاتے ہیں تو آگے جا کے ہمیں ایک پرانی آبادی ملتی ہے ڈالمیا سمیٹ فیکٹری ہوا کرتی تھی نیشنل سوری نیشنل سمیٹ کے نام سے یہاں پر ایک سمیٹ فیکٹری ہوتی تھی اور اسی کو ڈالمیا سمیٹ فیکٹری بھی کہتے تھے اور اسی کے حساب سے وہاں پہ جو آبادی ہو اس کو ڈالمیا کا نام دیا جاتا ہے ڈالمیا سوسائٹی یا ڈالمیا کالونی بہت قدیمی پاکستان کی عمر کے برابر اس آبادی کا جو ایج ہے جو عمر ہے وہ تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور پھر وہاں سے ہم ملینیم مال گلستان جہور جہور مور تک جو انشاءاللہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور نظارہ کیجئے اور میرے اس ٹریول ویلوگ کو انجوائے کیجئے جو آپ ٹریول ویلوگ آپ ٹی اور ہم ڈالمیا کالونی میں پہنچ چکے ہیں اور یہ جو ہے یہ بہریہ کی ریائشی کالونی ہے فلیٹ سے اندر اور یہ ڈالمیا کی وہ پرانی آبادی جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی جدت اختیار کر لی ہے ورنہ یہ پہلے کچھی آبادی ہوا کرتی تھی کچھی آبادی کہلے یا کسی دور میں جھوپڑ پٹی بھی اس کو کہتے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ مدید پلارٹنگ وغیرہ کی گئی تو ڈالمیا کے جو سرمنٹ کوارٹر تھے ان کے ساتھ ہی آبادی بڑھتی چلی گئی یہاں نیشنل سیمنٹ فیکٹی بھی ہوتی تھی مگر آبادی کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے عدالتی حکم پر اس کو ختم کر دیا گیا اور درائیوین سینیما ون کی جانب جا رہے ہیں درائیوین سینیما ون اور ٹو دونوں یہاں پر موجود ہیں جو کہ اب ریسٹوران بن گئے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ جو ملینیم مال آپ دیکھتے ہیں یہاں پر درائیوین سینیما ون ہوا کرتا تھا اور یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور پہاڑی کے اوپر وہ سینیما موجود تھا جس کی اسکرین کراچی کیا پاکستان کی سب سے بڑی اسکرین تھی اور وہ پوری ایک بلڈنگ کی ایک دیوار کے اوپر یعنی کہ سکرین کے لیے بلڈنگ بنائی گئی تھی وہ درائیوین سینیما ون تھا تو بہت یونیک تھا کراچی کے لیے اور ہمیں ڈرائیو تھرو کی سوولت موجود تھی یعنی کہ وہاں پیدل نہیں بلکہ گاڑی پہ ہی جایا جاتا تھا تو یہ اُلٹے ہاتھ پہ وہ درائیوین ٹو جو کہ اب ریسٹوران اور شادی حال میں منتقل ہو گیا ہے اور یہ سامنے ریلوے سوسائٹی ہے اور یہ اُلٹے ہاتھ پہ ملینیم تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں اللہ نیگے بان ملینیم